بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج مولانا فضل الرحمن نے اپنی پریس کانفرنس میں نواز شریف اور شباز شریف کو ایسے آڑے آتوں لیا کہ نواز شریف اور شباز شریف کے کانوں سے دھونا نکال دیا مولانا فضل الرحمن نے واضح ثبوت پیش کیے کہ نواز شریف نے اداروں کے ساتھ مل کر طریقہ انصاف کے منڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے بے شک ہمارا طریقہ انصاف کے ساتھ سیاسی اختلاف ہے مگر یہ ہم کسی بھی صورت نہیں ہونے دیں گے مولانا فضل الرحمن نے مزید کیا کہا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ایسے ہی تحفظات کا اظہار باکستان طریقہ انصاف نے کیا ہے وہ بھی اپوزیشن میں جا رہے ہیں اور کل عمران خان نے جو تین جماعتوں سے کہا ہے بات نہیں کرنی ایمکی ایم نو لیگ اور پیپلز پارٹی آپ لوگ کے لیے ایک اچھی ونڈو ملی ہے کہ آپ لوگ کیا امران خان کے ساتھ مل کر اس حوالے سے اپوزیشن کا کردار اضاق کریں گے جو انہوں نے کہا ہے اپنے جو رہو پسند ہوگی کہ آپ لوگوں میں سے بات کی جائے تو آپ بات کرنا پسند کریں گے دیکھئے پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے اختلافات رہے ہیں کوئی 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 سے پوچیدہ نہیں ہے لیکن ایوان تو سب کا ہوتا ہے ہمیں ان کے جسموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ان کے دماغوں سے ذرا جھگڑا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا خدا کریں گے سب کچھ پتا ہے میں پہلی بھی کہتا رہا ہوں 2018 کے election میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو میں کہتا ہوں کہ دن میں جو صورت چمک رہا ہے تو آپ مجھ سے پوچھیں دن کیسے ثابت کرو یہی صورتحال آج ہے حضرت مسلم لیک کا وہ امیدوار جو محمود خان اچکزے کے مقابلے میں دسپردار ہو چکا تھا اور وہ دسپرداری کے حیرت میں گھر میں سویا ہوا تھا اس کو کہا آپ جیت گئے ہیں حضرت ہم کوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگر کسی کتابی دار نہیں ہے ہم اپنا موقف آپ کو دے رہے ہیں یہ ہمارا موقف ہے جو آج ہم نے آپ کو دیا ہے ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں تحفظات کے ساتھ جائیں گے اپنی حیثیت میں جائیں گے جو ہماری پارلیمنٹی حیثیت ہوگی اپنے آواز وہاں پر ہم بیان کریں گے ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحادی نہیں ہیں دیکھیں ایک بٹھ بات باری باری کرنے تو ٹھیک رہے گا باری بٹھ بٹھ بات باری باری آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور حکومتی اتحاد کا حیثہ پہلے بھی رہے ہیں آپ کے تعلقات بھی سب کے ساتھ ہیں اگر پھر وہ آتے ہیں تو کیا آپ نظرہ سانی کریں گے نظرہ سانی کی کوئی گنجائش جماعت نے نہیں رکھی ہے پرنانا صاحب یہ بتایا ہے پرنانا صاحب یہ فرمائے کہ الیکشن کے دوران آپ بار بار مطابقات بھی کرتے رہے یہ نہیں ہے اس وقت سے یہ دماتیں آپ کی احادی تھی انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت سے سازش چل رہی ہے کہ ان الیکشن میں آپ پر آیا کیا بھئی میں پارٹیوں کے حوالے سے ماضی میں نہیں جانا چاہتا پھر وہ بہت بڑی بحث ہے اس حوالے سے لیکن جو میں نے کہا ہم پہ وہ گزری ہیں ہمیں جو میسج ملتے رہے سرکار کی طرف سے بھی ایجنسیوں کی طرف سے بھی اور جو مسلح گروپ ہے ان کی طرف سے بھی ہم علاقوں میں نہیں جا سکتے تھے اور جہاں پر ان کا ہول تھا وہاں پولنگ سٹیشنوں سے پولیس کو اٹھا لیا گیا چار پانچ دیہاتوں سے پولیس کو اٹھایا گیا تین روز تک یارہمار رکھا گیا وہاں الیکشن میں کوئی بندہ نہیں آسکا دھمکیا یہ تھی کہ جمعیت کے آدمیوں کو ہم قتل کریں گے اگر وہ آئے پولنگ سٹیشنوں کے پر ہم نے ان کا جنڈہ دیکھا تو اس قسم کے حالات میں ہم نے الیکشنوں حصہ لیا ہے اور انہوں نے کوئی بات ہماری نہیں سنی تو آج ہم بھی ان کی کوئی بات سننے کے لئے بچواری صاحب الیکشن تو تجھدہ ہیں آپ کے تنفوزات بھی ہیں تو آپ نے کہا اور پھر یہ حکومت بھی تجھدہ ہے تارک کے لئے آپ نے فرمایا کہ آپ میدان میں ایسا لگتے ہوں گے چاہاں میدان میں آئیں گے اب اپنی حکومت قائم ہوگی بلکل آئیں گے min Logo ہم نے کچھ اور اور تیور کے ساتھ ہم نے کچھ اور تیور کے ساتھ ہے آپ نارمل سوالات کر رہے ہیں تارک سب ابھی ہم نے کوئی اور بات نہیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اپنی مجلس عاملہ کے فیصلے سنائے ہیں میں ابھی کوئی بیان دوسرا نہیں دے رہا آپ کو میں جاؤں گا بلوشتان وہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ ہم وہاں جائیں گے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس ہماری جماعت نے کوئی حکومت سازی کی اجازت ابھی تک نہیں دی بات کریں گے ان کے ساتھ اور ان کو جماعتی موقف سے آگاہ کریں گے خاتون ایک ایک سٹیٹمنٹ لیے کہ آپ امغانستان میں سامی عمران کا جو ہے وہ اس سے کام چاہتے ہیں آپ نے ایک بڑا سا دورہ بھی کیا تو آپ کو نظر ہے کہ وہ دورہ سے ہی سابقی کی ہوا یا وہ ہی آپ کے ایس چلا گیا تو تفسریں یہی آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف گیا ہے بلدن لوگاوی طور پر اس کو جرم قرار دیا گیا ہے ایک ڈھو تین چاروں میں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ ہمیں اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں ہم حکوم کی تحادی نہیں ہیں موسیقی اسمبلی کے اندر کی بات کر رہے ہیں جب آپ کے لئے پبلک میں جانا جو ہے وہ جان کو اٹھیلی پہ لے کے جانے کی مجالیت ہے اور دوسری طرف آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے جس سے پیس کانفرنس کے لئے اگر پوچھیں تو دو دو دن جواب نہیں دیتے رہے ہیں تو آپ عمامی تحریک اس میڈیا ٹیم کے تب کیسے چلا گے اس کے ہم اصلاح کر لیں گے یہ شکایت آپ شکایت کر رہے ہیں میں ایک اضافی بات آ رہی ہے میں ایک ازارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے دیکھئے ہم نے کوئی تاریخ نہیں دی ہم نے کچھ سفارشات کی ہے اپنی جنرل کانسل سے ان کا جب اجلاس ہوگا اور اس سے پہلے ہم صبحوں کے جو جنرل کانسل ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لئے جا رہے ہیں یہ تو پھر طریقہ ایکار اس کی ترتیب اس کا شیڈول آپ نے مولانا فضل الرحمن کی گفتگو سنی مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ہم اب کسی بھی طور پر نرلی کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ ان کی وجہ سے آج عوام نے ہمیں ریجیکٹ کیا کیونکہ ہم ان کی گزشتہ سلا ماہ میں حکومت کا حصہ بنے رہے اور اس کا بدلہ آج عوام نے ہم سے لیا مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس مذہبہ عوام نے صرف اور صرف تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے نواز شریف تو پنجاب میں طریقہ انصاف کا منڈیٹ چوری کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ابھی بھی مرکز میں حکومت بنانے کے خواب دیکھ رہا ہے ایک سوال کے جواب میں مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ اگر طریقہ انصاف نے ہم سے رابطہ کیا اور ہم سے اتحاد کرنے کے لیے انہوں نے بات چیت کی تو ہم کسی بھی صورت انکار نہیں کریں گے کیونکہ طریقہ انصاف کا منڈیٹ پورے پاکستان میں ہے اور عوام نے انہیں منڈیٹ دیا ہے اس لیے ہم عوام کے منڈیٹ کا اترام کرتے ہوئے ان کو اپنا پلیٹ فارم ضرور افرام کریں گے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے تحریک انصاف مولانا فضل الرحمن کے ساتھ اتحاد کریں گے یا نہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ شکریہ شکریہ